انیس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عطر دانی تھی جس سے آپ عطر لگایا کرتے تھے یہ روایت صحیح ہے دیکھئے سنو نبی داود حدیث رقم چار ہزار ایک سو باست سامین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سمعات کریں پہلا مسئلہ عطر یعنی خجبوں کا استعمال مسنون اور پسندیدہ ہے دوسرا مسئلہ ضروریات زندگی کا بندوبست کرنا جائز ہے تیسرا مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا لمحہ لمحہ یاد رکھا اور ہر نبوی ادا کو اپنے شاگردوں یعنی تابعین کے سامنے بیان کر کے اس کو محفوظ کر دیا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ عطر کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے اور انس رضی اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطر کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے یہ حدیث صحیح ہے دیکھئے سنن ترمیدی حدیث رقم دو ہزار سات سو اناسی اور صحیح بخاری حدیث رقم پانچ ہزار نو سو انتیس سامین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعات کریں پہلا مسئلہ بعض تحفے لینے سے انکار بھی کیا جا سکتا ہے لیکن عطر کا تحفہ رد نہیں کرنا چاہیے دوسرا مسئلہ ایک دوسرے کو حسب استطاع تحفے دینا باہمی اخوت و محبت کا بہترین ذریعہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں واپس نہیں کی جاتی تک کیے خوشبودار تیل اور دودھ یہ روایت صحیح ہے دیکھئے سنن ترمیدی حدیث رقم دو ہزار سات سو نووت سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے